اس کی تین قیفیات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں سب سے پہلی شئے ہے اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سننی جی پہلے ترجمہ سورہ تغابل نے فرمایا ما صابہ بن نصیبتن اللہ بیزن اللہ دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آسکتی نہیں آتی مگر اللہ کے اسی سے وَمَنْ يُؤْمِن بِاللہ اور جو شد اللہ پر ایمان رکھتا ہو یحنِ قلبہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے وہ راضی بردائی رب ہو جاتا ہے اس میں شکوہ نہیں رہتا اس میں شکایت نہیں ہوتا اس میں تلخی نہیں ہوتا کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا نہیں ہونا چاہیے یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے اندر ہی اندر وہ جو پیچ کھا رہا ہے یہ سب پیچ سنی جات نہیں گئی برو کشیب سے پیچا کے ہست و مود مرا چے اکدہا کے مقامِ رضا کشیب مرائی ہے پیچ کھانا جو ہے پیچا کے ہست و مود اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقامِ رضا کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے اکدے میرے حل ہو گئے اس مقامِ رضا سے چے اکدہا کے مقامِ رضا کشیب مرا میرے تو بہت سے اکدے اس سے حل ہو گئے اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی لیکن اب اس کو تین حصوں میں تخصیم کی پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آئے آزمائش میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ کو ایسا ہے اللہ نے تو عمبر کبھی کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے اللہ کو ظالم ہے کہ یہ ایسا تو نہیں میرا بندہ تکلیف کو جھیلتا ہے میری مجھ سے یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی یہ سمجھ جو ہے یہ بہت بڑی کابیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے اور اس سمر کے نتیجے میں دو اور باقے پیدا ہوتے ہیں یہ مضامین ادادہ ادادہ دروس کے در آتے رہے ہیں لیکن آل یہ ایک نئے عنوان کے دہجمع ہو کر آ رہے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے پانچیوں کا امتحان پاس کر لیا درجہ بدرجہ انسان کی دینی ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہوگا جتما اس میں سمر ہوگا جتما اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا بڑے سے بڑا آئے گا مشکل سے مشکل تر آئے گا ایک وقت میں امی کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا ایک وقت ہو سکتا پی ایسٹی کے لیے تھیسس آپ لکھیں پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹلی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کریں جرہ کریں آپ سے وہ بھی کرنا ہوگا لیکن یہ کہ اگر پرائیڈری ہی میں فیل ہوگا ہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ امی کا یا پی ایسٹی کا تھیسس بھی لکھیں اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مدید میں وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِّنْهُ بَلَانْ حَسَنَا اصل میں ابلا کہتے ہیں بَلَا يَبْلُّ جو ہے عربی زمان میں آتا ہے آزمانا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا یہی معنی ابتلا کے میں ابتلا یبتلی آزمانا ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے اس میں آتا ہے کسی کو کسی تقریف میں ڈال کر اس کو نکھار رہی کہ اس کا جوہر نکھر جائے اس کے اندر جو خیر ہیں وہ اور چمک جائے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس میں یہ قوت موجود ہے تو یہ گویا کہ اہلِ ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ خالد دنیا کے اندر یہ مسئیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اس نمائی طور پر ملاتا ہے اور ایک اس کا اور بھی ہے اہلِ ایمان پر اس طرح کی امتلاع و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دے گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہاں کی سزا کیا ہے جھیل لی آپ نے بہار آگیا ٹانگ جوڑ گئے چلیے تین مہینہ آپ اس طرح پر پڑے رہنا اور کیا ہوا کچھ نہیں لیکن یہ کیا آخرت کی سزا ملتی بہت عظیم لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئے ہیں ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بن گئے مومن کے لیے حضور کی ایک حدیث ہے اس کا مطلب مجھے ست یاد نہیں ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے سبر کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی خوبی بلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے درجات بدل ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے پاک کر دیا جائے جیسے آپ کے معلوم ہے دھو بھی کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے درم پانی میں ڈالتا ہے درم کو تاکہ اس کا محل دکھ لے اس کے آگے پٹستا بھی ہے اس کو تاکہ محل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے محل چھٹ جائیں دنیا میں اگر ہمارے گناہ بھل جائیں تو یہ بڑے نفے کا سودا ہے بڑے نفے کا سودا ہے بڑے نفے کا سودا ہے اس اعتبار سے آپ بور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی